دیکھیں کہتی ہیں کہ بعض اوقات بچے محلے میں کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں اور گیند گھر میں بار بار آتی ہے تو ہم گیند روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نہیں دیں گے ورنہ پہلے کھیل بند کرو تو کیا یہ صحیح ہے دیکھیں بہرحال یہ ہے تو صحیح اس میں مطلب شرن کوئی قباحت نہیں ہے کہ انسان ایک تکلیف پہنچانے والی چیز کے خلاف کلام کرے یا اس کو روکنے کی کوشش کرے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بچے کہاں جائیں اب بہرحال آپ نے پتہ نہیں کہاں سے کال کی ورنہ ہمارے یہاں پر تو گراؤنڈ بہت ہی کم ہے چھٹی کے دن میں بھی اگر گراؤنڈ میں آپ چلے جائیں تو ایک گراؤنڈ کے اندر پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ ٹیمیں کھیل رہی ہوتی ہیں اور پتہ نہیں چلتا کس کی بال کدر سے آ رہی ہے کدر سے جا رہی ہے کیونکہ جگہ ہی نہیں ہے اور اگر بچوں کو بلکل ہی کھیلنے سے منع کر دیا جائے تو پھر ان کی ذہنی نشو نماز جسمانی تعمیر یہ نہیں رہے گی اور جب یہ اس طرح فضول چلیں فضولی کام آپ سمجھ لیں اس فضول کام سے بھی ان کو روک دیا جائے گا تو پھر یقینی سی بات ہے کہ ذہنوں کے اندر خرافات آئے گی اور یہ کسی حرام اور گندے کام کی طرح بڑھیں گے اس لیے چلے کم از کم بچے کھیل میں تو لگے ہوئے ہیں تو بہرحال ان کو پیار محبت سے سمجھایا جائے کہ ایسی جگہ کا انتخاب کریں کہ لوگوں کا عذیت اور تکلیف نہ ہو لیکن اگر بول آ جائے تو حد تل امکان دے دیا کریں ہمارے گھر میں بھی کئی دفعہ آتی ہے تو اگر کبھی مطعم نہیں ہوتے تو الگ بات ہے ورنہ پھر دے دیتے ہیں بچوں کو کہ چلیں ان کی دل آزاری نہ ہو کیونکہ بعض وقت بچارے تھوڑے تھوڑے پیسے ملا کے گیندے لے کر آتے ہیں اور پھر وہ فوراں گھر میں چلی جاتی ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے بعض وقت ایک ٹیم نے بیٹنگ کر لی دوسرے ٹیم مرائے گئی اور اس کی گیند بچارنگ گھر میں چلی گئی تو وہ حسرت کے ساتھ پھر دیکھتے رہتے ہیں تو بہرحال آپ کو حق حاصل ہے کہ اگر کوئی مسلسل باعث سے عذیت بن رہا ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے روک سکتے ہیں لیکن گیند زبد نہیں کر سکتے وہ ان کو واپس ہی کرنی ہوگی چاہے بعد میں آپ واپس کر دیں وقت و طور پر کھیل روکنے کے لئے رکھ لیں اور اگر دے دیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے جسے میں انتفصیل ارزائی